جو پہلا ڈرافٹ پیش کیا گیا جون میں تو وہ ڈرافٹ ایک ایسا مزاہیہ ڈرافٹ تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے میٹرکس سے اور پاکستان کی حقیقت سے بلکل علیہ دا تھا اور پھر اس کو واپس ایک نیا ڈرافٹ بعد میں جو پیش کیا جو فائنل بل ہوتا ہے صرف وہ چند غلطیوں کے لیے یا چند چیزوں کو ریویو کرنے کے لیے ہوتا ہے جو ڈیبیٹ میں آئی ہوں تو پورا یکسر نیا بجٹ پیش کر دیا اس کے بعد آتے ساتھ پوری مارکٹ میں پینک پھیلا دیا کہ پتہ نہیں جانے والے کیا کر گئے ڈیفالٹ ہونے والا ہے یہ پینک خود انہوں نے پھیلایا مسلم لیگ نون نے اور پی ڈی ایم نے اور ایک ایمپورٹ بین لگا دیا لیکجری آئیٹمز پر ہم تب بھی کہتے رہے کہ یہ جو آپ ایمپورٹ بین لگا رہے ہیں یہ تو ایک فیصد بھی نہیں ہے پاکستان کی ایمپورٹ کا حصہ اس سے پینک زیادہ پھیلے گا اور وہی ہوا پھر چند ماہ دو ماہ کے بعد اس کو دو تین ماہ کے بعد اس کو سارے کو ریورس کر دیا اس ایمپورٹ بین کو جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے ان کی سٹیٹمنٹس ایسی آتی رہی کہ پوری مارکٹ کا کانفیڈنس ہل گیا آپ کا روپیہ کبھی ایک سو اسی سے لے کے دو سو پچاس دو سو پچپن تک چلا گیا انٹر بینک کریٹ اور پھر وہاں سے واپس لائے نئے وزیر خزانہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں ایک سو نوے پہ لے کے جاؤں گا آپ کے تمام انڈسٹری اور ایمپورٹرز نے اپنی ایل سیز روک لیں کہ شاید یہ روپیہ زبردستی واپس لائیں گے اور اس سے اب ایک نیا ایک بہران پیدا ہو گیا کہ آپ کی خام مال کی شورٹیجز ہر سیکٹر کے اندر پاکستان کے آگئیں حسد عمر صاحب شوکترین صاحب اور مزمل صاحب کراچی سے پہنچ گئے ہیں تو ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں جی تو یہ سلسلہ جو چلتا رہا ایک ایک گراوٹ کا سلسلہ معیشت کے اندر اس کی اور بہت سارے پہلوں ہیں ایک پاکستان ریمیٹنس انیشیٹیو ہوتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا اور پھر اتنا زیادہ فوکس کیا گیا روپے کے اوپر کہ پورے پاکستان کی امپورٹس کو سکویز کر دیا گیا پاکستان کی تمام امپورٹس کو سکویز کر دیا گیا تاکہ روپے ہاں مستحقم رہے جس کے اندر آپ کے ایسینشل خام مال آپ کی دوائیاں آپ کے سپیر پارٹس آپ کی سنت کا سامان کھانے پینے کی اشیاء تمام شامل جس کی وجہ سے آپ شورٹیجز جو ہیں ہر سیکٹر کے اندر آہستہ آہستانی شروع ہو گئیں اور انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو گئیں ملٹائن نیشنلز بند ہونا شروع ہو گئیں آپ کا انٹر بینک ریٹ جو آج جو دو سو پچیس دو سو چھپیس روپے ہے اس پہ کوئی بینک ایل سی کھولنے کو تیار نہیں آپ نے ڈالر خریدنے ہو تو اوپن مارکٹ کا جو ریٹ ہے اس میں اور انٹر بینک کے ریٹ میں تیس سے چالیس روپے کا فرق ہے یعنی انٹر بینک کا ریٹ صرف کاغذ کے اوپر رہ گیا اس کا معیشت کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رہ گیا وہ صرف اس آگڈار کے کاغذ پہ دو سو چھپیس روپے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی کاروبار نہیں ہو رہا اور کوئی اس کے اوپر روپےہ دستیاب نہیں ہے آج ہم انشاءاللہ تعالی وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے جس محنت کے ساتھ کیونکہ یہ اتنی آٹھ ماہ میں تباہی جو ہے یہ محنت کے بغیر نہیں آسکتی جس محنت کے ساتھ انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا آٹھ ماہ کے اندر جتنا یہ ملک پرواز کرنا تھا آٹھ ماہ پہلے آج اتنا ہی یہ اس کو گراوٹ کی طرف لے گئے ہیں اب میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی معیشت کے اوپر وائٹ پیپر ہم نے لانچ کرنا ہے تو اس کے اوپر کافی ابھی گفتگو ہوئے گی میں کچھ انرجی کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ توانائی کا بہت بہران آیا ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں صرف آٹھ ماہ پہلے سولہ روپے کا یونٹ تھا اور اضافی بجلی استعمال کرنے پہ بارہ روپے کا یونٹ جو ہے وہ دیا جاتا تھا سنت کو لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہیں تھا سرکلر ڈیٹ گردشی کرزوں کا فلو جو ہم نے جب لیا دوہزار اٹھارہ میں تو ساڑھے چار سو عرب کی رفتار سے وہ ہر سال بڑھتا تھا ہم اسے کم کر کے نینانوے عرب پہ لے آئے اپنے آخری سال میں اب آٹھ ماہ میں وہ دوبارہ ساڑھے چار سو عرب پہ چلا گیا آئی پی پیز سنہیں آئی پی پیز پہ تو میں خیر بعد میں آتا ہوں میں ذرا آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا توانائی کا بہران ہے آج جو ہم فیس کر رہے ہیں اس کی جڑیں کہاں پہ ہیں اس کی جڑیں دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کے درمیان جو فیصلہ سازی ہوئی اس کی بنیاد اس توانائی کے بہران کی وہاں رکھی گئی دوہزار تیرہ میں ہمارے کپیسٹی پیمنٹس یعنی وہ پلانٹس جو بند بھی رہیں تو جو ہم نے ان کو فکسٹ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ صرف ایک سو ترہ سی عرب تھی دوہزار تیرہ میں ایک سو ترہ سی عرب تھی آج دس سال بعد دس سال بھی نہیں ہوئے ابھی نو سال بعد وہ تقریباً یارہ سو عرب کے قریب کھڑی گئے اور یہ چند سالوں میں بڑھ کے پچیس سو عرب پہ چلی جائے گی کیوں؟ کیونکہ یہ جو امپورٹڈ اندن کے اوپر مہنگے داموں پاور پلانٹ لگائے گئے جن کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہوا جن کا کوئی اوپن ٹینڈر نہیں ہوا اور اپنی مرضی کے سیلیکشن کر کے پلانٹس لگائے گئے اپنی مرضی کی جگہوں پہ لگائے گئے مرضی کی کمپنیوں کے ساتھ لگائے گئے اور آج ان کی وجہ سے ایک سو ترہاسی عرب سے بڑھ کے آپ کی کپیسٹی پیمنٹس گیارہ سو عرب پہ کھڑی ہیں اور یہ مزید پچیس سو عرب تک چلی جائیں گی مزید پچیس سو عرب پہ کھڑی ہیں